الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد انجابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکحن نساء الا من الاقفاء اوکما قال علیہ السلام صدق رسولہ النبی کریم ناظرین محترم آج جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے بھی پڑھی ہے اس حدیث کو امام علی بن عمر نے اپنی سنندارِ کتنی کے اندر اور امام بے حقی نے اپنی سننِ کبرا کے اندر روایت کیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انساری صحابی رسول ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنکحن نساء الا من الاقفاء عورتوں کا نکاح مت کرو مگر ہم سر لوگوں کے ساتھ اب اس حدیث مبارکہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج اکثر برادریوں میں اکثر فیملیز کے اندر یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ لوگ جب بچیوں کا نکاح کرتے ہیں تو برادری سے باہر نکاح کرنا بلکل حرام سمجھتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں اور بعض لوگ تو اس کو شریعت کا اصول قرار دیتے ہیں کہ برادری سے باہر شادی کرنے سے اسلام نے منع فرمایا ہے اور اگر برادری سے باہر آپ شادی کریں گے یا خاندان ذات پات سے باہر آپ شادی کریں گے تو اسلام اس شادی کو تسلیم ہی نہیں کرتا سرے سے یہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا تو اس طرح کے جتنے مسائل اور مسکنسیپشنز جو پائے جاتے ہیں آج کے اس درس میں انشاءاللہ یہ سارا مسئلہ کلیر ہو جائے گا کہ کفو نکاح کے اندر کسے کہتے ہیں کفات فی النکاح کا مطلب کیا ہے اور کفات فی النکاح کا شریعت کہاں تک اعتبار کرتی ہے اور کہاں تک اعتبار نہیں کرتی ساری تفصیل آج کے درس میں آ جائے گی دیکھئے کفات یا کفو اس کا معنی ہے برابر ہونا ہمپلہ ہونا ایک جیسا ہونا اسطلاح کے اندر کفات کا مطلب یہ ہے کہ مساوات الرجل للمرأتی او قون المرأتی ادنا کہ آدمی کا عورت کے برابر ہونا یا عورت کا آدمی سے کم تر ہونا یہ کفو ہے اس تعریف سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام جس کفات کو موتبر قرار دیتا ہے وہ صرف عورت کی جانب سے موتبر قرار دیتا ہے یعنی کفو کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت سے کم مرتبے کا نہ ہو کم حیثیت کا نہ ہو خاندان میں عورت سے کم نہ ہو دولت میں عورت سے کم نہ ہو پیشے کے اعتبار سے عورت کے خاندان سے کم حیثیت کا نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام رشتہ ازدواج کو ہمیشہ اور پائیدار رکھنا چاہتا ہے اور فطرت انسانی کا تقاضی یہ ہے کہ کوئی عورت اپنے سے کم تر مرد کے نکاح میں جانے کو تب ہی طور پر پسند نہیں کرتی اور اگر کوئی عورت پسند کر بھی لے تو بعض اوقات اس کے اولیاء اور اس کے خاندان والے اسے پسند نہیں کرتے تو شریعت نے عورت کو بھی اور عورت کے خاندان والوں کو اجازت دی ہے اس بات کی کہ اگر وہ خاندان ذات برادری مال و دولت پیشہ اور کاروبار اس کو میار بنانا چاہیں اور اس میں عورت کے ہمپلہ رشتہ دیکھنا چاہیں تو شریعت نے عورت کو اور عورت کے اولیاء کو اس کی اجازت دی ہے اجازت کے لفظ سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ کام کرنا واجب نہیں ہے یعنی ضروری نہیں ہے عورت کے لیے یا عورت کے خاندان والوں کے لیے کہ وہ ہر ہر حال میں ہی خاندان ذات پات برادری نسل پیشہ مال و دولت میں برابر کے رشتے کو تلاش کریں یہ عورت پہ واجب نہیں ہے عورت کے اولیاء پہ بھی واجب نہیں ہے اگر رشتہ ایسا ہے جو عورت سے کم حیثیت کا ہے خاندان میں کم ہے ذات پات میں کم ہے یا پیشہ کے اعتبار سے کم ہے اور عورت کے خاندان والے سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی یہاں خوش رہے گی یا لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ میں نکاح کے بعد ماں پہ مطمئن رہوں گی تو نکاح درست ہے نکاح ہو جائے گا کفاعت کا شریعت نے اعتبار کرنے کی اجازت دی ہے اس کو واجب قرار نہیں دیا دیکھئے اگر یہ کفاعت واجب ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادیوں میں سے کسی کی بھی شادی نہ گرتے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کے لئے تو کوئی ہمپلہ ہو ہی نہیں سکتا پوری کائنات میں حضور کہاں حضور کی اولاد کہاں تو باقی انسانیت کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور صاحبزادیوں کے ساتھ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کے رضان اللہ علیہنہ اجمعین کے نکاح فرمائے ہیں معلوم ہوا کہ کفات اور ہمسری کو مرتبے اور شان و شوقت کو یا ذات پات برادری کو یا مال و دولت کو یا پیشے کی برابری کو ملحوظ رکھنا کوئی لازم نہیں ہے اس کے علاوہ اور کئی مثالیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام ہیں حضور نے انہیں آزاد کیا اس غلام کا نکاح حضرت زینب بن تے جہش سے کیا ہے جو قریشی خاتون ہیں اب بتائیے قریشی خاتون کا نکاح زید بن حارسہ جیسے غلام سے ہو رہا ہے اور کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مرد کم حیثیت کا ہے خاندان میں بھی ذات پات میں بھی اور ہر اعتبار سے عورت سے کم ہے جبکہ عورت مال و دولت میں بھی بڑھ کر ہے خاندان میں بھی بڑھ کر ہے تو اگر یہ کفات واجب ہوتی تو زید بن حارسہ کا نکاح زینب بن تے جہش سے کیسے درست ہوتا اسی طرح حضرت عسامہ بن زید کی مثال دیجئے جو حضرت زید بن حارسہ کے فرزند ہیں یہ ان کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بن تے کیس سے کیا ہے بلکہ فاطمہ بن تے کیس کی حدیث ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عسامہ سے نکاح کر فرماتی ہیں فقری تو ہو میں نے ناپسند کیا کہ میں غلام زادے سے نکاح کروں غلام کی لڑکے سے میں کیوں نکاح کروں تو کہتی ہے میں چپ کر کے واپس آگئی کچھ دن بعد کہتی ہے میں پھر گئی تو حضور نے دوبارہ مجھے کہا عسامہ سے نکاح کر تو فرماتی ہیں فنکحتو میں نے عسامہ سے نکاح دیا تو فجعل اللہ فیہ خیرا اللہ نے عسامہ کی ذات میں میرے لئے بھلائی پیدا فرما دی وغتبت بھی اور عسامہ کی ذات کے ذریعے فرماتی ہیں مجھ پہ رشک کیا جانے لگا واضح ہو جاتا ہے کہ کفات کا لحاظ رکھنا کفو کا لحاظ رکھنا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے یہ واجب نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا لحاظ رکھا جائے اور آج کل جو محول چل رہا ہے کہ رشتے آسانی سے ملتے نہیں ہیں اور بچیوں کے اچھے رشتوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں فون کرتے ہیں یا ملتے ہیں عقیدت احترام سے ملتے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ کام میں لگ کے یہی کہتے ہیں کہ حضرت بچی کے رشتے کے لئے پریشان ہیں وظیفہ بتا دیں دعا فرما دیں تو آج کل اتنے بڑے مسائل ہیں بچیوں کے رشتوں کے تو پھر اس میں کفات کا مسئلہ لے آنا اور اس کو واجب سمجھنا اور برادری سے باہر نکلنے کو حرام سمجھنا یہ بالکل ناجائز ہے بالکل غلط بات ہے ایسی بات نہیں ہے ہاں اگر آپ کو اپنے ہمپلہ برادری کا ذات پاتھ کا رشتہ ملتا ہے ضرور کیجئے لیکن اگر وہ نہیں مل رہا اور اس سے اچھا کوئی اور رشتہ مل رہا ہے تو صرف اس بنیاد پہ اسے رد بھی نہ فرمائیے اس کی وجہ یہ ہے بلکہ میں آپ کو ایک اور بات ذہن میں آگئی آپ کی برکت سے سامین کی برکت سے یہ بھی سن لیجئے آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ امام سرخصی نے اپنی مبسوط میں فقہہ کا یہ کول لکھا ہے کہ کفات کا لحاظ رکھنا ہاں رشتے میں مرد کو عورت کے برابر ہونے کا اعتبار رکھنا اگرچہ اس کی اجازت ہے لیکن امام سرخصی یہ لکھتے ہیں کہ فقہہ یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی توازو یا آجزی کی وجہ سے کفات کو ترک کر دے چھوڑ دے اور انکساری کا مظاہرہ گرے چاہے ہمپلہ ہے یا نہیں ہے لیکن اچھا رشتہ ہے اور لڑکی اور خاتون خانہ وہاں پہ خوش رہے گی اور وہ توازو کی وجہ سے کفات کو چھوڑ دے چھوڑنا یہ مستحب ہے ثواب ہوگا اس پر تو اس تفصیل سے یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ کفات کو ملحوظ رکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہے اس کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا دوسرا مسئلہ اس کے زمن میں یہ بھی آ گیا کہ آیا کسی سید زادی کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے جی بالکل ہو سکتا ہے اگر خاندان راضی ہے خاندان سے بھی وہ مراد ہیں جو عورت کے اولیاء ہیں عورت کا باپ باپ نہیں ہے تو دادا دادا نہیں ہے تو پردادا یہ عورت کے اولیاء ہیں اگر وہ راضی ہیں اور عورت خود راضی ہے تو سید زادی کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے اس میں کوئی کباہت یا حرج والی بات نہیں ہے یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ سید زادی کا نکاح سید زادے سے ہی ہو البتہ شریعت نے اس کا اعتبار رکھنے کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی میں سید زادہ ہوں تو میں اپنی بچی کے لئے سید ہی تلاش کروں گا اور وہ اس کے لئے کوشش کرتا ہے تو یہ جائز ہے اس کے لئے لیکن اگر کوئی غیر سید میں بھی نکاح کر دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی کباہت نہیں ہے امید ہے کہ مسئلہ کی وضاحت ہو چکی ہوگی دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر جاوانا ان الحمدللہ رب العالمين